کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد اور عورت کا باہمی رشتہ کیا ہے عورت کی طرف مرد کا میلان سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن مرد کی طرف عورت کا میلان جو بھی اور نہیں بھی ہے سمجھ سے کچھ اونچا ہی رہتا ہے یعنی عورت مرد سے نفرت بھی کرتی ہے اور انجامکار اس سے محبت بھی کرتی ہے اس کی بدعنوانیوں کی مضمت کرتی ہے مگر اس کے باوجود ان بدعنوانیوں کا شکار ہو جاتی ہے ٹائپسٹ عورتوں کو حیرت سے نہیں دیکھا جاتا وہ عورتیں جو دامیہ گیری کا کام کرتی ہیں انہیں حیرت اور نفرت سے نہیں دیکھا جاتا وہ عورتیں جو گندگی سر پر اٹھاتی ہیں ان کی طرف حکارت سے نہیں دیکھا جاتا لیکن تاجب ہے کہ ان عورتوں کو جو اوچھے یا بھونڈے طریقے سے اپنا جسم بیشتی ہیں حیرت، نفرت اور حکارت سے دیکھا جاتا ہے عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے اس کے آنسو شبنم کے کتروں کی مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی پردہ کرنے والی عورتوں کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم تو ان کی ہے جو صرف اپنے رشتداروں سے پردہ کرتی ہیں نہ محرم مردوں سے انہیں کوئی ہجاب محسوس نہیں ہوتا ایک قسم ان کی بھی ہے جن کا پردہ اپنی گلی کے مردوں تک محدود ہے سارے شہر میں پردہ دربغل یا پردہ بدوش پھرتی رہیں گی لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی پردہ پوش ہو جائیں گی لیکن خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن درپردہ نہیں کرتی